میریج کے برعکس داخلوں سے انکار گورنر پنجاب انتقامی کاریوائی پر اتر آئے پرنسپل ایچیسن کالج سیاسی مداخلت کے خلاف ڈڑ گئے پرنسپل کالج مائیکل تھومسن نے اسی فادے دیا لکھا سکولوں میں سیاست اور سفارشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے خط میں موقع سے اختیار کیا گیا کہ گورنر ہاؤس کے فیصلوں نے انتظامی امور میں خرابی پیدا کی اب انتظامی معاملات سے دور رہوں گا ایچیسن کالج سے دوسرا بڑا استفاہ آ گیا پرنسپل کے بعد منیشمنٹ کمیٹی کے سینئر میمبر سید بابر علی بھی مصطفی لکھا کالج کے ساتھ میری وابستگی انیس سو چونتی سے ہے صحت اور بڑھاپے کے باعث بورڈ منیشمنٹ کمیٹی میں خدمات انجام نہیں دے سکتا مائیکل ٹھومسن کی شاندار شراکت کی تاریخ پرنسپل ایچیسن کالج کے استیفے نے تہل کا مچا دیا طربہ کے والدین کا گورنر پنجاب کے خلاف انکوری کا مطالبہ گورنر بلیگو رحمان پر گزشتہ سال بھی پچاس سے زائد بچے میریج کے برعکس داخل کرانے کا الزام ایچیسن کالج برے صغیر کی عظیم اور تاریخی درزگاہوں میں سے ایک ہے پنجاب اسمبلی میں بھی پرنسپل ایچیسن کالج کے استیفے کی گونج نے پوائنٹ آف آرڈر پر معاملہ اٹھایا طلبہ کی فیس معافی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے اقدام نظر انداز ایلی اے شوبہ ٹاؤن پلیننگ نے اندھیر مچا دیا جوہر ٹاؤن مین بولے وارڈ خیابان فردوسی میں رات و رات غیر قانونی تعمیرات ہاؤزنگ سکیموں میں دھڑا دھڑ کام ہونے لگا ایلی اے افسران نے لمبی کمائی کر لی مطادر ڈسٹرک سیشن ججز روان سال ریٹائر ہو جائیں گے ریجسٹرار ہائی کوٹ شیخ خالد بشیر دو اپرل حامد حسین چودہ کو ریٹائر ہوں گے شہواز احمد کی یکم مئے مشتاق احمد اوجلا کی اکتیس مئے کو مدت پوری ہوگی سیشن جج ارشد محمود پچیس اگست سیشن جج سجاد حسین صندر اکتیس اگست کو ریٹائر ہوں گے سیشن جج محمد اسلم بھٹی مشتاق الہی محمد ساجد علی غلام مرتضہ محمد جعوید الحسن چشتی بھی ریٹائر ہوں گے شہر میں فضائی آلوگی کا راجبر قرار لہور دنیا میں فضائی آلوگی میں سر فہرز شرعہ 95 ریپورڈ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھنڈی ہواوں میں درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گری میک میں موسمیات کے مطابق شہر کا مطلب جزوی ابر آرود رہنے کا امکان ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ اپوزیشن کے نازیبہ اشاروں پر عظمہ مخاری کا ووک آؤٹ لیگی خواتین بھی احتجاجن ایوان سے اچھ کر چلے گئیں ڈیپٹی سپیکر زہیر اقبال چنر نے واقعی کی تحقیقات کا حکم دیا کہاں اگر ثابت ہوا کسی نے نازیبہ اشارہ کیا ہے تو سخت ایکشن ہوگا مقصود سنشستوں پر نون لیگی دو خواتین عراقین اسمبلی نے حلق اٹھایا کمل نمان اور سائمہ رائے شامل پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا وزیر اعلیٰ اور میاں نواز شریف سے ترکیہ کے وفت ملاقات کی دونوں ممالک کے درمیان باہمی امور پر تبادلے خیال ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر خزانہ محمد اورن زید ملے ملکی معاشر صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے سپیکر اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات سپیکر ملک احمد خان سے ترکیہ کے سفیر بھی ملے تجارت سمایہ کاری تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق وزیر سنت اور تجارت چودی شافعہ حسین کی زیر صدارت اجلاس بلال یاسین آشک حسین کرمانی اور دیگر نے شرکت کی رمضان پیکج پر عمل دراوت اشیاء ضروریہ کی دستیابی قیمتوں اور مانیٹرنگ کا جائزہ لیا ادھار تشریش قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایات ایک سال میں گیس کی قیمت میں تیسری بار اضافے کی تیاریاں ایسن جی پی ایل نے جولائی سے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ مانگ لیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ سٹڈی کے بعد کیا جائے گا چیئرمن اوگرا مسرور خان کی میڈیا سے گفتکو لہور چیمبر میں نزول قرآن کنمنشن انٹرنیشنل اسلامیک گائیڈنس سینٹر نے احتمام کیا صدر چیمبر کاشی پنور زفر محمود آمید کمر ملک نے شرکت کی مفتی محمد عمر محمد مجید چودری حاجی منیر احمد سمیت دیگر شخصیات دی آئیں میرا چند میرا مکھر گڑیا نہ اڑاؤ زندگیاں بچاؤ علامہ ناصر مدی نے اپنے خوبصورت انداز میں پیغام دیا سٹی فوری ٹو کی افتاد ٹرانسویشن میں شرکت وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم محسن نکوی سے مطالبہ کیا کہ پتنگ بازی پر پابندی یقینی بنائی جائے تاکہ کسی اور ماں کی گود نہ اجڑے کہنے جیسے آئے سکھ یادریوں کا دورہ لاہور اسی رکنی وفت نے شاپنگ کی دیدہ زیب کرہائی والے ملبوسات میں دلچسپی دورہ لاہور کو یادگار کرا دیا الہمدار سینٹر انتظامی سربراہ سے محروم ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تاریخ محمود چوازی کو مہکمار سرویسز ریپورٹ کرنے کا حکم ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کا چارش تحال کسی افسر کو نہیں مل سکا لاہور آرس تاؤنسل کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے اور گلوکاش جرات علی خان کا ناکیا کلام ریلیز شاعری اظہار کمبر کی ہے کمپوزیشن آئرس علی خان نے ترطیب دی ہے موسیقی